بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سانی خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایڈم ویوز ہاں جی تو فرض کیجئے کہ آپ کچھ لینے بازار گئے اور آپ کے آنے سے پہلے کافی بارش ہو چکی تھی اس لیے آپ جیسے ہی شاپ میں جانے لگے تو آپ کا پیر پسلا اور آپ گر گئے اب کیونکہ آس پاس کافی لوگ موجود تھے تو اس سیچویشن نے آپ کو شرمندہ گر دیا اب اس طرح کی سیچویشنز ہم اکثر فیس کرتے ہیں ان سیچویشنز کو ٹیکل نہیں کرنا آتا جس کی وجہ سے وہ لوگ دو منٹ کے واقعے کے بارے میں کئی گھنٹے تک اور کبھی کبھی تو کئی دنوں تک سوچتے رہتے ہیں تو ان امبیرسنگ مومنٹ سے کیسے ڈیل کیا جائے یہی بتاؤں گی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو وہ واقعہ بھی بتاؤں گی کہ میں نے اپنے ساتھ ہوئی ایک امبیرسنگ سیچویشنز سے کیسے ڈیل کیا تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو نمبر ون امبیرسمنٹس آر یور رییکشن سب سے پہلے یہ بات یقینی ہے کہ امبیرسمنٹس کا ہونا یا نہ ہونا ٹوٹلی آپ کے خود کے رییکشن پر ڈیپنڈنٹ ہے اس مومنٹ پر آپ خود جیسے رییکٹ کریں گے باقی موجود لوگ بھی اس سیچویشن کو ویسے ہی سیریس یا غیر ضروری سمجھیں گے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے امبیرسنگ مومنٹ کو امپورٹس نہ دیں ایسا سمجھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ اس طرح کی مومنٹس کا ہونا ایک عام سی بات ہے یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اس لیے اس مومنٹ کو بلکل بھی امپورٹس نہ دیں آپ کے ایسا کرنے پر لوگ بھی ویسے ہی رییکٹ کریں گے اور آپ کو پورے اعتماد دیکھ کر وہ بھی اس واقعے پر بلکل بھی دھیان نہیں دیں گے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ سب کے سب لوگ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا اس چیز کو سپوٹلائٹ ایفیکٹ کہتے ہیں سپوٹلائٹ ایفیکٹ پر ایک ریسرچ ہوئی ریسرچرز نے پچاس کے قریب سٹوڈنٹس کی ایک کلاس لی اور ان میں چار سٹوڈنٹ کو برائٹ یلو کلر کی شرٹ پہنا کر کلاس میں بھیج دیا اب کلاس کے انڈ ہونے کا انتظار کیا گیا اور پھر اس پوری کلاس کے سٹوڈنٹس سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کی کلاس میں چار سٹوڈنٹس نے برائٹ یلو ٹی شرٹ پہنی تھی تو معلوم ہوا کہ ان سب بچوں میں سے صرف پانچ سے چھے بچوں نے یہ نوٹس کیا باقی چالیس سے زیادہ بچوں نے ایسا کچھ بھی نوٹس نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کی لائف میں کچھ نہ کچھ ہو رہے وہ اپنے معاملات میں الجے ہوئے ہیں ان کے پاس دوسروں کی چیزوں کو نوٹس کرنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا اس لیے خود کو سینٹر آف اٹینشن نہ سمجھیں اب جیسے ہی اس سپورٹ لائٹ ایفیکٹ پر کابو پا لیں گے آپ کی ایمبیرسمنٹ خود بخود ختم ہو جائے گی اب اگر بات کی جائے ان کئی لوگوں میں سے چند لوگوں کی جنہوں نے آپ کو نوٹس کیا تو آپ کی لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک ایوریج انسان کا اٹینشن سپین بہت کم ہوتا ہے وہ ایک چیز پر بہت تھوڑی دیر کیلئے فوکس کر پاتا ہے جس کی لیمٹ کچھ سیکنڈ سے چند منٹس تک ہو سکتی ہے اس سے زیادہ وہ کسی بھی واقعے پر توجہ نہیں دیتا لیکن پروبلم یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص اس ڈیوریشن کو بہت زیادہ پریسیب کرتا ہے کیونکہ جب بھی ایک شخص کے ساتھ کوئی امبیرسنگ چیز ہوتی ہے تو اس کے برین کا ایک ایریا جسے شورٹلی پیک کارٹکس کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو آپ کی اندر اس چیز کے گلڈ کی فیلنگ پیدا کرتا ہے اب آپ نے اسی چیز کو اوورکم کرنا ہے ریالیٹی پرنسپل پر کام کریں ریسیپشن پر نہیں لوگوں کی اصل اٹینشن سپین کو ذہن میں رکھیں کہ لوگ چند منٹ سے زیادہ کسی چیز پر اٹینشن نہیں دے پاتے اس طرح آپ اپنی پرسپشن کو چیزوں کو اگزیجریٹ نہیں کرنے دیں گے جو آپ کے کونفیڈنس کو بھی بوسٹ کرتی ہے ایسی سیچویشنز میں کبھی بھی اپولوجائز نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے جو لوگ آپ پر فوکس نہیں کر رہے ہوتے آپ ان کا بھی فوکس اپنی طرف ڈائریکٹ کر لیتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ یہاں کچھ الگ ہوا ہے تو ایسا نہ ہونے دیں اس واقعے کو بالکل بھی امپورٹنس نہ دیں نمبر فائف ڈرائگ اٹ آؤٹ آف یور برین اس مومنٹ کے بعد اس سوچ کو اپنے ذہن میں بار بار نہ آنے دیں ایک ریسرچ کے مطابق لوگ چوبیس گھنٹے میں ایٹی فائف تو نائنٹی پرسنٹ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور صرف ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اس لیے ایسا سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے جیسے آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا میرے ساتھ ایسا ہوا تو دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے بلکل اسی طرح ہر شخص اپنی ہی غلطیوں اور پریشانیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یہ میری فیورٹ ٹپ ہے جس کو آپ بھی اپنی زندگی میں اپلائے کر سکتے ہیں جب بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو خود کا خود مزاک اڑائیں جس سے لوگ آپ کا مزاک نہیں اڑا پائیں گے ادھر میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتی ہوں میرا گاؤں ایک تھلکہ یعنی سہرائی علاقہ ہے پچھلے سال میں اپنے ایک کزن کی شادی کی سلسلے میں وہاں گئی اب ہمارے ہاں کی رسموں کی مطابق بارات کے ساتھ آپ کو کئی جگہوں سے پیدل بھی گزرنا پڑتا ہے اور چونکہ وہ سہرا تھا تو وہاں پیدل چلتے ہوئے بارات کے بلکل درمیان میں میں ایک دم سے گر گئی اب اس سے پہلے کہ وہ سب مجھ پہ ہستے میں خود ہی برے طریقے سے ہسنا شروع ہو گئی اور جب ہم گھر پہنچیں تو میری ایک کزن نے میرا مزاک اڑانے کے لئے تنزن مجھ سے پوچھا کہ سنے تم بارات میں گر گئی تھی تو اس کے جواب میں میں نے بہت زیادہ ہس کر کہا کہ صرف گری نہیں بہت برے طریقے سے گری تھی اس پر وہ میرا بلکل بھی مزاک نہیں اڑا پائی تو آپ اسی طرح خود کا خود ہی مزاک اڑا کر embarrassing situation سے بہت easily ڈیل کر سکتے ہیں تو اگر آپ ان strategies اور tips کو follow کریں تو انشاءاللہ آپ کسی بھی قسم کے embarrassing moment کو easily ڈیکل کر پائیں گے اوکے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو hopes ہو کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی and again if you like it then like it and do subscribe to my channel اور ساتھ بیل آئیکن کو تو ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی update آپ لوگ تک پہنچتی رہے اللہ پاک آپ سب کا حامی ہونا صرف فی امان اللہ اللہ حافظ